ایم زویب احمد انجم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین اوشن ریجن میں گریٹ پاور پولیٹکس کی اور انٹرنیشنل پاس کے درمیان کمپیٹیشن کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے انڈین اوشن یہ جو انڈیا ہے اس کے ساتھ پرانکسیمیٹی کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے انڈین اوشن یہ ایک طرف تو افریقہ کو ٹچ کر رہا ہے دوسری طرف یہ میڈل ایسٹ کو ٹچ کر رہا ہے اوپر میں اس میں سری لنکا میانوار اور ان جیسے کنٹریز کو ٹچ کر رہا ہے اور فردر اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آکے ملتا ہے پیسیفک اوشن کے ساتھ تو ایک ایمپورٹنٹ ریجن ہے دنیا کا پاور بیلنس انڈین اوشن ریجن اس کے اوپر ہم بنیادی طور پر بات کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے انڈین اوشن ریجن میں اپنے بیسیز ہیں یہ ریپریزنٹ کرتا ہے انڈیا کے نیول بیسیز کو یہ چائنہ کے ریڈ جو ہے اور یہ یو ایس کے ملیٹری بیسیز کو سنگاپور یو ایس ملیٹری بیس یہ چائنہ چائنہ ستوے پورٹ سٹنگ آف بلز کا جو پارڈ ہے سر لنکا میں ہم بے ٹوٹا جائن گوادر جبوتی میں چائنہ کا ساتھ جبوتی کے پاس ہی آہ یو ایس کا بھی ہے میڈل ایس میں کتر یو ای کنٹریز وغیرہ میں یہ یو ایس ہیں یہاں پہ یہاں ڈیگو گارشا میں بھی یو ایس کا ہے سائچلیس میں انڈیا کا ہے مڈگاسکر میں بھی انڈیا کا موریشیز میں بھی اور کوچی کروار اور ممبئی میں یہ انڈیا کے بیسیز ہیں یہاں پہ پورٹ بلیئر بھی انڈیا کے پاس اور وشاکہ پٹنا تو انڈیا یو ایس اور چائنہ تین بڑے سٹریٹیجی کمپیٹیٹرز ایمپورٹنس کیا ہے انڈیا اوشن ریجن کی اور یہ کرنٹ افیرز کے میں کیوں شامل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ سی ایس کا کوئی بھی پاکستان فوکسٹ ہوتا ہے پاکستان سنٹرڈ ہوتا ہے اور پاکستان اس کے قریب ہے اس کے علاوہ جو انڈیا نوشن ہے ایٹس تھرڈ لارجسٹ اوشن انڈا ورلڈ کنٹینز وائٹل سی لائنز اور جس کی وجہ سے اسیا کے لارجسٹ اکانومیز تک ایکسس جو ہے یہاں سے ہوتی ہے انڈیا نوشن اس کو کہا جاتا ہے میری ٹائم سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں اس یہ لنک کرتا ہے میڈل ایسٹ کو ویٹ آرائزنگ ایشیا رائزنگ ایشیا سے مراد ہے اسٹ ایشن کنٹیز جو کہ اسٹ ایشن میریکل کے تھو جنہوں نے اکنامی گروتھ ویٹنس کے اسیان کی میں بات کر رہا ہوں جپین چائنا وغیرہ سی لینز جو ہیں انڈیا نوشن ریجن میں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو موسٹ سٹریٹیجیکلی جو سی لینز آف کمیونکیشن کے لیے پٹرولیم کے ایکسپورٹس کے لیے جنرل آف انڈیا نوشن ریجن کہتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ آف ورلڈ سٹریٹ ٹریڈنگ آئل جو ہے وہ انڈیا نوشن سے گزرتی ہے چالیس پرسنٹ گزرتی ہے کہاں سے سٹریٹ آف ورمج سے پینتیس پرسنٹ ملاقہ سے اور آٹھ پرسنٹ بابل مندف سٹیٹ سے ریڈ سے وہاں سے سویس سے ہوتے ہوئے پھر آگے میں اس کی بات کروں میڈیٹرین نوشن اور پھر یورپ یہ دوسری آپ کو سٹریٹ آف ورمج نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ آپ کو یہ آپ کو ملاقہ سٹریٹ وزر نظر آ رہی ہے سٹریٹ آف ملاقہ نیر سنگاپور اور بھی امپارٹنٹ آپ کو جو ہے وہ سنڈا سٹریٹ یہاں ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ مزمبیق چینل آپ دیکھ سکتے ہیں کے پاپ گوڈ ہوپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ امپارٹنٹ پوزیشنز ساری انڈیا نوشن ریجن کے اراؤنڈ ہے پھر انڈیا وغیرہ پاکستان چائنہ اس طرح کی میجر پاورز ہیں اور یہ آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے کہ پیسیفکیشہ تک ایکسس بھی یہاں سے ہی ہوتی ہے اس کی امپارٹنس میں مور دن ہافتہ ورلڈز آرم کانفلکس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں انڈیا نوشن ریجن کی جو کوسٹل سٹریٹس ہیں ان میں بیسٹ ہیں انڈیا نوشن ریجن آئیو آر it is soon to continually evolving strategic developments like the competing rises of china and india انڈیا اور china کا competition string of pearls دوسری طرف انڈیا آرمی کا build up انڈیا نیوی کا build up US کی یہاں پہ presence پاکستان اور انڈیا کے درمیان nuclear potential nuclear confrontation کا potential United States کی intervention in Iraq in Afghanistan again ایک اور important element ہے religious militancy اور terrorism کا aspect important ہے ممبئی میں جو attacks ہوئے القاعدہ جیسے groups کی presence Islamic state اور آسان پروینس کی presence پاکستان میں insurgency افغانستان میں different militant groups کا ہونا تو یہ اور important regions ہیں جو کہ انڈیا نوشن کو important بناتی ہیں رابرٹ کپلن وہ انڈیا نوشن ریجن میں جو جیو strategy and play ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ it is center stage for 21st century of global politics کپلن نے یہ بات 2009 میں کہی تو 21st century میں جو global politics ہے عالمی سیاست ہے اس کا مرکز کیا ہوگا جی آپ کا انڈیا نوشن ہوگا دو ازار نو میں ہی کپلن نے کہا کہ energy security اور جیو politics کے لیے انڈیا نوشن جو ہے وہ important ہے یہاں پہ آپ کے converge کر رہی ہیں because two thirds of petroleum traffic یہاں سے گزرتی ہے دنیا کے major points جو وہ انڈیا نوشن میں ہیں جیسے straight of humus ہے بابل مندب ورہ وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں ملاقہ straight east میں ہے east اور west درمیان میں انڈیا نوشن اوپر ایشیا یہاں پہ پیسیفک ایشیا یہاں پہ middle east جہاں پہ US based اور ساتھ آگے افریقہ اور تھوڑا further north west میں آپ دیکھیں تو Mediterranean کے ساتھ Europe تو اس سے آپ اس region کی strategic importance سمجھ سکتے ہیں creating brackets of troubles for shipping and international security اب یہاں پہ کوئی ایک power dominate کرتی ہے تو وہ باقی powers کے لیے problems create کر سکتی ہے this is obvious annual silk new silk route جو china کا ہے trade کے لیے بنائے گیا from state of humus to state of mulaqa has been estimated US 18 trillion dollars اب جو silk route کے اوپر جو annual trade ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے انوالی 18 trillion ڈالر کی یو ایس یا چینہ کی economy کے برابر ہے almost roughly 17 million barrels 17 million barrels a fifth of world oil supplies pass through state of humus 17 million dollars جو global oil trade ہے اس کا fifth one 50% جو ہے یہاں سے گزتا ہے daily the sudden rise of India and China اس کی وجہ سے global politics regional politics global trend جو trade ہے regional alliances shift ہو رہے ہیں اور gulp oil supplies energy security element china جیسی power کے لیے india جیسی power کے لیے بہت important ہے not kuria کا nuclear ہونا ایران کا nuclear program again afghanistan کی strategic importance towards accessing centralation region یہ سارے اس میں pointers جو آپ نے انڈیا نوشن ریجن کی importance کو سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھنے ہیں consequently energy security interest کی وجہ سے یہ جو ڈیشن پلیئرز ہیں اس کیورٹی اور سٹیبلیٹی آف انڈیا نوشن میں انٹرسٹیڈ ہیں انڈیا چاہ بہار پاکستان گوادر this has position india and china as major indian ocean contenders تو دونوں major contenders ہیں انٹر چائنیز ڈیگرن جس نے چائنا جو سٹرنگ آف پرل سٹریٹیجی کو فالو کر رہا ہے چائنیز گورنمنٹ نے یہ جو policy ہے اس کے تحت indian ocean region میں series of ports establish کی ان friendly country جس میں میانوار ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے پاکستان وغیرہ ہے جبوتی ہے گوادر پورٹ کو بیلڈ کرنا جو کہ سٹریٹ آف ہرمز کے موہ کے اوپر ہے تو گوادر پورٹ سے سٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پرشن گلف تک اکسس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پاکستان میں بسنی کے پاس بورٹ بنا رہا ہے فیولنگ سٹیشن آن دا ساؤتن کوسٹ آف سری لنکا کنٹینر فسیلیٹی with extensive naval and commercial access in Chittagong بنگلہ دیش ساری سٹنگ آف پرلز کے اندر یہ پرلز ہیں بیجنگ آپریٹس سرویلنس فسیلیٹیز جو کہاں پہ بے آف بنگال میں میانوار میں ہوس جنتہ gets billions of dollars in military assistance from بیجنگ چائنیز are constructing commercial and naval bases and building roads, waterways, pipelines in order to link the bay of بنگال to southern چائنیز province of یونان یہ چائنہ میانوار کے ترو بھی وہاں military کے ساتھ cooperation میں میانوار میں بھی چائنہ build up کر رہا ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ہم graphical اور cartographic explanation پہ جاتے ہیں تاکہ بات جو وہ return content سے آگے بھی بڑھے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنیز پریزنٹ جو کہاں کہاں پہ ہے transportation corridor آپ کو میانوار میں نظر آ رہا ہے upgraded port facility آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش میں چٹاگانگ port facility آپ کو نظر آ رہی ہے بنگلہ دیش گوادر نیول بیس ہے commercial نیول بیس آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی بنگلہ دیش میں آپ کو نظر آ رہا ہے سرویلنٹس facility آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی میانوار میں ہے کمبوڈیا کے پاس بھی آپ کو یہ جو ہے وہ چائنہ کی جو سرویلنٹس facility نظر آ رہی ہے جو کہ کہاں پہ ہے گراہ کنال کے اوپر ہے پھر ساؤتھ چائنہ سی میں آئل ڈرلنگ ورہ کے facilities ہیں وہ ہم ساؤتھ چائنہ سی کے ٹاپک میں ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ چائنہ کی ساؤتھ چائنہ سی میں کون کون سا بیلڈ اپ ہے تو اس سارے اگر آپ ان کو ملائیں تو یہ سٹنگ آف پلز کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹس ڈیفرنٹ پلز بن جاتے ہیں انڈیا نوشن میں اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کی جہاں پہ پریزنس سے نیول بیس ہو رہا ہے چائنہ میں بنگلہ دیش میں جٹا گونگ میان مار وغیرہ ہے سٹیٹ آم ملاقہ کی اپنی ایک سٹیٹیجک امپورٹنس ہے سلنکہ میں ہمپن ٹوٹا ہے مالدیوز میں بیسز ہیں پاکستان میں گوادر کے پاس یہاں پہ افچا بہار بھی بنا دیں اور مستیٹ کے پاس اکسس امان میں جو ہے وہ سلالہ جو ہے وہ پورٹ وہاں پہ بھی ایک بیس ہے یہ جو ریجن ہے یہاں پہ لارچلی جو پریزنس ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی یا بابل مندب یہاں پہ کینیا آ جاتا ہے تنزانیا ورہا تو یہ جو ریجن ہے سارا سٹیٹیجک 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 کانٹیکس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنہ کی انرجی انٹرس کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں اٹس آل اباوٹ چائنیز سیکیوریٹی انرجی سیکیوریٹی آف تو انرجی سیکیوریٹائزیشن چائنہ کے لئے امپورٹنٹ لارجس ورن اپ دی لارجسٹ اکانومی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف تا ورلڈ لارجسٹ پاپولیشن آف تا ورلڈ ان کو فیڈ کرنا ہے مینوفرکچنگ سیکٹر بہت بڑا ہے تو وہاں سے گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو چائنہ انرجی ترسٹی ہے ریکوائز میسیو ان انہائیڈڈ سپلائیز آف انرجی انرجی سپلائی چاہیے فوسل فیول چاہیے اس ساری جو مشینری اس کو رن کرنے کے لیے سی لینز اور روٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے پٹ آل ریڈ ہی ہم دیکھتے ہیں انڈین اوشن میں بھی اور پیسیفک اوشن میں بھی اور اٹلینٹک اوشن میں بھی پوسٹ کولڈ وار ارامے دنیا کے جو اوشنز ہیں ان کے اوپر لارجر لیول کے اوپر کنٹرول جا وہ یونائٹڈ سٹیٹس کا ہے رادر مجھے یوں کہنا چاہیے یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ہے تو چائنہ وہاں پہ اپنی انٹرس ان روٹس کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتا ہے اب چائنہ کی سکیورٹی سب سے زیادہ انفلینس ہوتی ہے دو جنگوں پہ ایک تو سٹیٹ آف ملاقہ میں دوسرا انڈین اوشن ریجن میں انڈیا جو ہے وہ تھرٹ پوز کر رہا ہے تیسرا جو ہے یہ ہو رہی ہے ساؤتھ چائنہ سیم انڈیا ہے آل سو بین بکم انگ تھرٹننگ تو تا سپلائز آف چائنہ کیونکہ یہ یو ایس کا الائے ہے سنگاپور بھی جو چائنہ کو تھرٹن کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے hurls انڈیا نوشن ریجن کہیں پہ آپ کو یو ایس یوکی پیٹھا نظر آ رہا ہے کہیں پہ آپ کو انڈیا پیٹھا نظر آ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو یو ایس نظر آ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو چائنی زمین نظر آ رہی ہے ڈڈ چائنی زنین اگر دہ ہے یہ پاکستان کا اگوادھر ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی جی چائنیز فسیلیٹیز ہیں تو چائنہ کا یہ جو بنی ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹرنگ آف پرلز جس کو جو کہ پہلے بات کی تھی that we are now entering the Chinese dragon چائنہ اس کو کہتا ہے کہ یو ایس آلائنس کے ساتھ it is an effort at containing the peaceful rise of چائنہ انگلو امریکن ملٹری encirclement of russia and china تو امریکہ یو کے بریٹش اور نیٹو پاورز مل کے چائنہ کو اور رسیا کو encircle کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو encirclement ہے یہ ہمیں ہی دیکھیں یو ایس کے ایشیا پیسیفک کے اندر جو بیس اپگریٹس ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں آسٹریلیا ہے کوکو سائلینٹس میں ہے سنگاپور میں ہے بلیشیا میں ہے فلپائن میں ہے یہ گوام آپ کو نظر آ رہا ہے ساؤتھ کوریا وغیرہ جپین یہ ساؤتھ کوریا ہو گیا اور یہاں پہ بریسمن پورٹ میں ہے دیروین پورٹ میں ہے یہ یو ایس کی جو پریزنس ہے پیسیفک ایشیا سارے کے سارے میں اسیان کنٹریز کے پاس یہ بتا رہی ہے کہ چائنہ کنٹین کرنا چاہ رہا ہے ان دو یو ایس کنٹین کرنا چاہ رہا ہے ان دو سٹیٹ کو رشیا اور چائنہ کو دوسری طرف آپ دیکھیں یو ایس نیٹو بلیسٹک میزائل کے جو ہیں جو اسٹن یورپ میں یہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں اب یہاں سے آپ دیکھیں ورس سے یہ کیپنگ ہوگی اس سے یہ کیپنگ ہوگی تو بنیادی طور پر کنٹینمنٹ ہے تو یہ کریشنگ ایفکٹ کرے گا چائنہ کے لیے اور یو ایس اے کے لیے پھر دیکھیں ساؤتھ ورس سے یو ایس میں کا کیا بلڈ اپ ساؤتھ ورس میں یہاں سے اور یہاں سے تو اس طرح سے یو ایس اے جو ہے وہ رشیا کو اور چائنہ کا جو ایکسپینشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے گئے رشیا کے ورس سے بات کر رہے تو یہاں سے بھی آہ یو ایس سے اس کو ایکسس کر سکتا ہے تو یہ بلڈ اپ کے تھو یہ کنٹینمنٹ کی ایک افرٹ ہے جو کے چائنہ اور ایسیہ کی کنٹینمنٹ کے اوپر ایم ہے اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے درو چائنہ اس یہ جو بلوکیڈ ہے یا یہ جو ملاکہ سٹیٹ میں بلوکیڈ ہے یا انڈیا جو بلوکیڈ لگا سکتا ہے سٹنگ آف پلس کے اندر اگر بلوکیڈ آ جاتی ہے تو یہ سی پیپ کے درو چائنہ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو حرمز سے آپ آئیں گوادر گوادر سے سی پیپ کے درو چائنہ یا اور یہ اگر آپ سٹیٹ آف اگر آپ آہ بابل مندب سٹیٹ سے آ رہے تو وہاں سے گوادر اور گوادر سے پھر جو ہے وہ اوپر پاکستان میں چائنہ پاکستان اکتامی کوریڈور سے آپ ورسٹرن چائنہ میں ساؤتھ ورسٹرن چائنہ میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو انڈیا کے ڈیسز نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں پلز آئل شپنگ لینز آئل شپنگ لینز گلوبل لیول کے اوپر یہ آئل شپنگ کی یہ لائنز نظر آ رہی ہیں سٹنگ آف پلز ان کے ساتھ ساتھ گوادر سے لے کے نیچے جبوتی سے لے کے ملیشیا سری لنکا سری لنکا سے بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے پھر میانمار میانمار سے آگے جو ہے وہ پھر لاوس سے ہوتے ہوئے ساؤھ چینہ سی میں جو چائنا کے ساؤھ چینہ سی میں اسٹن پورٹ سے وہاں تک ایکسس ہے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سٹنگ آف پلز ہیں جس کو سٹنگ آف پلز نام دیا جاتا ہے چائنیز ان کو سٹنگ آف پلز نہیں کہتے چائنیز کہتے ہیں کہ یہ پیسپل اکٹیوٹیز کے لیے پھر آپ کو ون بلٹ ون روڈ کی پولیسی بھی نظر آ رہی ہے جس کا سپیشل کہ یہ ساؤھن سادھن کمپونٹ جو ہے جو ساؤھ چینہ سی کو انڈین اوشن سے ملاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہاں سے یورپ کو ملاتا ہے اب اسی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ڈو اوشن سٹیٹیجی تھی تو اوشن سٹیٹیجی میں ایک طرف انڈین اوشن تھا دوسری طرف جو ہے وہ پیسپکوشن تھا تو ٹو اوشن سٹیٹیجی چائنہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے چائنہ جو ہے وہ اب پیسپسٹ چائنہ بھی بن رہا ہے چائنہ اب جب وہ ایسن چائنہ بھی بن رہا ہے ایسن ٹائگر بنیادی طور پر بن رہا ہے یو ایسہ انڈیا کو اگین چائنہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے انڈیا کو استعمال کر رہا ہے اور انڈیا اپنی ایکنومک انٹرس کی وجہ سے چائنہ سے اپنے خطرات پرسیو کرتے ہوئے کیونکہ انڈیا اور چائنہ کئی وارز لڑ چکے ہیں اس کے ویسے انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے یونیٹڈ سٹیٹس اپ امریکہ ہو سلپ آف ٹنگ گوادر پورٹ گوادر پورٹ کی بات کر لیتے ہیں پرشن گلف کے قریب ہے سٹیٹ آف ہرمز کے قریب ہے فورٹی پرسنٹ آف ورلڈ آئل پاس کرتا ہے یہاں سے تو اب میڈلیز سے چائنہ کا جو آئل سکیورٹی ہے وہ سٹیٹ آف ہرمز کے اندر چائنیز وسل کی سکیورٹی کے اوپر ڈیپنڈ کرتی ہے تو گوادر ایک ایمپورٹنٹ فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے چائنیز شپس کو یہاں پہ چائنیز اگر نیول بیس اسٹیبلش کرتے ہیں پاکستان نیوی کے ساتھ کوپریشن میں چائنیز نیوی کام کر رہی ہے تو اس کے وجہ سے جو چائنہ کی جو آئل لینس ہیں وہ پروٹکٹ ہو جاتی ہیں آئل سپلائی کی لینس چائنیز اوفیشلز ڈسکرائب دا کوریڈور ایز دا فلیکشپ پروجیکٹ چائنیز ناٹ بیلڈنگ دا کوریڈور ایز ایکٹ آف چیریٹی فار پاکستان یہ کوکل مین صاحب کہتے ہیں وہ رو ویلچن سیٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ گوگل مین کے نزدیک جو پاکستان کے لئے چیریٹی نہیں ہے چائنہ کی اپنی انٹرسٹ ہے یہاں پہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو آپ کو روٹ نظر آ رہا ہے بیجنگ سے ہوتے ہوئے انڈیو نوشن سے ہوتے ہوئے چائنہ ایمپورٹس ایٹی پرسنٹ آف آئل جو کہاں سے گزرتا ہے ملاکہ سٹریٹ سے ایکچوال سی روٹ فرم پرشن گلف اینڈ اسٹرن افریقہ یہ آ رہا ہے سی روٹ یہاں سے ہوتا ہے وہ گزرتا ہے ایکچوال سی روٹ فرم پرشن گلف اب دیکھیں گوادر پورٹ اگر آپ یہ فسیلٹی دے دیتے ہیں تو یہاں سے چائنہ چائنہ کے اندر سے ہی وہی سپلائز جو اتنا لمبا فاصلت ہے کر کے آ رہی ہیں اور دیفنیٹی درمیان میں انڈیا کبھی بھی ان کو کٹ کر سکتا ہے یہاں پہ یو ایس کے بیسیزن یہاں کے ساؤت ایشیا میں یہاں پہ ایست ایشیا میں یا اسیان کنٹریز میں یو ایس کی ہیوی پریزنس ہے ملاکہ سٹریٹ میں چائنہ کو یو ایس سے بلاک کر سکتا ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے چائنہ کے لیے جو گوادر پورٹ اگر بسٹ فسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آگے بڑے انڈیا اور یو ایس کی جو سنسٹیوٹیز ہیں اس ریجن میں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا پروبلم ہے بنیادتو پر نیو سیلک روڈ آر باؤنٹو انٹینسیف آئی آنگوئی کامپیٹیشن بیوین انڈیا اور چائنہ اینڈ تو لیسر ایکسنٹ بیوین چائنہ اینڈ تو بلٹ اینڈ روڈ انٹیوٹ کے اوپر اسی لیے یو ایس سے کو اور انڈیا کو ہیوی جو ریزرویشن ہیں تو انویسٹ انڈا اینڈ کلٹیویٹ انفلنس انڈا برادر سنٹریلیشن ریجن سیز گوگل مین تو کوگل مین کے نزدیک جو ہے وہ یہ پروبلم جو ہوں سنٹریلیشن ریجن کے ساتھ بھی ریلیٹیڈ ہیں انڈیا has long had its eyes on energy assets in سنٹریلیشن انڈ افغانستان even as china has many of these up in recent years the US has announced its own silk road initiative in the broader region یہ کوگل مین کے نزدیک کوگل مین چونکہ اس ریجن کا ایکسپرٹ ہے اس کا ورڈ جو ہے اس کے اوپر ایک کنکلوسیو ورڈ لیا جاتا ہے authority سمجھا جاتا ہے اس جب کوئی اس ریجن کے اوپر اس کے نزدیک جو وہ چائنہ کی اپنی انٹرسٹ ہیں چائنہ پہلے سے سنٹریلیشن ریجن میں سنٹریلیشن ریجن میں افغانستان میں چائنہ کی اپنی انٹرسٹ ہیں one of the largest انورسٹرز ہے اس ریجن میں پھر جب وہ شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن کے تھوڑ چائنہ اس ریجن میں اپنا انفلینس بڑھا رہا ہے انڈیا کی بھی افغانستان کے اوپر اور سنٹریلیشن کے اوپر اپنی نظر ہے کیونکہ انڈیا کے اگین ایک ہیوٹ پپولیشن ہے ایک بلجننگ اکانومی ہے اور اس اکانومی کے اپنی انٹرسٹ ہیں آئل کی انٹرسٹ ہیں انرجی سیکیورٹی کی انٹرسٹ ہیں اس وجہ سے انڈیا بھی افغانستان میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور انڈیا نوشن ریجن میں بھی اپنے مسئل کو فلکس کر رہے ہیں ایو ایس اگین چائنہ کے انگل کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا is concerned about china's growing investment in پاکستان decision to fund obviously nuclear reactors کا جو انڈر جو فنڈنگ ہے وہ چائنہ پاکستان اکنومی کوریڈور کی فنڈنگ چائن پاکستان plans to add 4 new nuclear reactors by 2023 جن کو فنڈ کرے گا چائنہ اس کی وجہ سے جو وہ 7,930 میگاوار 2030 تک ایڈ ہوں گے پاکستان کے سسٹم میں انڈیا نوشن میں گریٹ پاور کمپیٹیشن میں آپ کو مین چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ کیا نظر آ رہا ہے گوادر انڈیا لسننگ سٹیشن موریشس میں ہے مڈگا سر میں اور سائشلیس میں ڈیکو گارشے میں یو ایس اور یوکے بیٹھے ہوئے ہیں ہمبن ٹوٹا میں چائنہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ میانمار اور بنگلہ دیش میں بھی چائنہ بیٹھا ہوا اور یہاں پہ ایس چائنہ ساؤھ چائنہ سی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا بیٹھا یہاں پہ بھی چائنہ بیٹھا ہوا ہے اس ٹوپک کو ہم کیب کرتے ہیں اپنے آنے والی ویڈیو میں ہم اس ٹوپک کو کمپلیٹ کریں گے اپنا حیال لکھئے گا اللہ حافظ